مرک کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دیکھنے والا مرک بھی مطرور لگنے لگتا ہے جب تک راستہ سمجھ میں آتے ہیں تب تک زندگی کا سفر ختم ہو چکا ہوتا ہے اگر کسی کی مسکراہتیں آپ کے وجود سے وابستہ ہیں تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے ہر وہ شخص گھٹیا کردار کا مالک ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے جس طرح چراغ کی روشنی سے اجالے میں بیکار اور اندھیرے میں کرامت ہے اسی طرح انسان آسائش میں بکھرتا اور مشکلات میں سمرتا ہے مرد اکثر ایسی عورت سے ڈرتا ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے نرازگی اور بیزاری دو الگ پہلو ہیں کسی کو منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں یا کریں کہ وہ نراز ہے یا بیزار ضرورت کی چیز جب ضرورت سے زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتے ہیں دکھ تو روحانیت کے سیڑی ہے ان سے مرد گھبراؤ کسی کو بھی اتنی عزت نہ دیں کہ وہ آپ کی بیزاری کرنا اپنا فرض سمجھے جس کی جیسے سوچ وہ ویسے کہانی رکھتا ہے کوئی پرندوں کے لئے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے دنیا کا سف سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لئے اتنے ہی عام ہوتے گئے زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں غم میں تو اللہ یاد آتا ہے کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والوں کو اللہ زیادہ پسندت فرماتا ہے کسی کا خیال اگر بار بار دماغ میں آئے تو اس سے رشتہ چاہے کوئی بھی ہو لیکن وہ انسان ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے